السلام علیکم ویورز ویڈیو ملکم بیک میں چینل لیٹرچر ویو جیسا کہ آپ چانتے ہیں کے لئے میں نے آپ سے دسکس کی تھی پرائیڈر پیجرس نوول کی تھیمز جو کہ جین اوستر نے لکھا تھا یہ نوول جین اوستر نے جس کے میں نے آپ سے تھیم دسکس کی تھی حوپس ہو کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی ویڈیو کو لاز بھی پورا دیکھا کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیا کریں کہ میں کس کنٹنٹ پر ویڈیو بناوں جو آپ کے لئے حیفل ہو اور میں ایزیلی اس پر ویڈیو بنا سکو تو آج کی سیڈیو میں بیسیکلی ہم پرائیڈر پیجرس کے کریکٹرس کو ڈسکس کریں گے اور پرائیڈر پیجرس نوول کی جو تھوڑا سی سمری ہے وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے کریکٹرس جو تھے وہ بہت لیندھی ہیں اگر میں یہ ٹوٹل لیکچر بناتے ہیں آپ لوگ کے لئے تو تقریبا یہ ون آر تک لیکچر چلا جانتا لیکن میں اس کو 3 و 5 ون ڈوائٹ کر دیا ہے فرس لیکچر جو میں نے دیا ہے آپ کو وہ دیا ہے جی نوستر کی بیوگرافی پر نیکس میں نے آپ کو پرائیڈر پیجرس کی تھیمز بتائے ہیں اور آج میں آپ کو کریکٹرس اور پرائیڈر پیجرس کی سمری بتاؤں گی ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ آپ لوگ کے سمجھ لگی ہوگی اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں لازمی کمنٹ پر لاز شیئر اور لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ میں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئکن کے بٹر پر لازم میں کلک کر لیجئے تاکہ کہنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے پرائیڈر پیجرس ایک کمپلیکس نوول مکسنگ رومینس و ریالیسم اچھا بیسکلی یہ جو نوول ہے پرائیڈر پیجرس یہ کمپلیکس نوول ہے اوستر نے جو یوز کی ہے ورائیڈیو فیچرس جو یوز کی ہیں اوستر نے اس نوول کو بہت زیدہ ریالیسٹک اور ریالیمنٹ بنانے کے لیے یوز کی ہیں نینٹین سنچری میں ایت سیم ٹائم ایت ہیز آنسو در تچ اف رومینس اور اسی ٹائم میں اس نوول میں ریالیزم کے ساتھ ساتھ رومینس کا بھی ٹچ دیا ہے رومیٹیسیزم کے بیٹرس ٹھیک ہے نیکس سوالا جاتا ہے پلات پڑیڈر پیجرس پلات پیگر کیا ریالیٹی جو تھی اس ٹائم کی نائنٹین سنٹری کے وہ یہ تھی کہ وومن کو وومن کا پوسٹیبل ہی نہیں تھا کہ وہ کسی بھی مین کی جو کیئر ہے اس کے بغیر رہ سکے مطلب مین کی سپورٹ بہت زیادہ بورڈر تھی اس ٹائم میں نائنٹین سنٹری میں وومن کے لیے تو یہ بہت زیادہ ٹپیکل تھا ایک جنگ وومن کے لیے کہ اپنے فادر کے ساتھ رہنا اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہزبین کے ساتھ چل جائے جائے ناستن کو ان کی جتنی بھی ساڈی کروایا ہے انہوں نے اپنے فادر سے ہی پلیٹ کی ہے انہوں نے اسکول وہاں نہیں چوہیں گے ڑے بہت کم چوہیں گے بھی کاس افراد کام شراء کی دوری کی ہے بار اس سوچل کی موضوع شراء کی وجہ کی گمیشتر کے ساتھ ہے جو نوٹ ہاں چوائی ماتے چوائی تھی اس سوشل کی موجود آدھا کہ ساہرک نہیں جو اپنی سبتے موضوع شراء کی موضوع شراء کی بار اس ساتھ کی براغیتی اس کے بابا ٹھیک ہے ان کو یہ اتنی ازادی نہیں تھی کہ اپنی میریج اپنی چوائز سے کر لیں ان کو جو تھا شادی کرنی تھی فیننشل سیکیورٹیز کو دیکھ کے فیننشل فیوچر کو مائنسیٹ بنا کے پھر کرنی تھی میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی لاس ویڈیو میں کہ یہ کوئی اتنی ریچ فیلمی سے بلونگ نہیں کرتے تھے پورا فیلمی سے بلونگ کرتے تھے تو انہوں نے اپنا مائنسیٹ ایسا بنایا ہوا تھا اپنی entsprech chicken withback بنی Oh crap میں اور اپنی بیٹھوں Sans دی מאم کو بے سہر شادی کرنی جس کا فیننشل سیکیورٹیز کو ہوسٹی ہے ویڈگز سے خدط شوں کی مائنسیٹ متود ہوتے کی سیکشت ل それ کے مبادل کرنی، چیزوں نے دسکس کیا اور موینسی sakerحانہ ہے اندی آجوں کو دیسکس کیا ہوای تیار چاہی پرت sermon خودieursگرو کدیز branch جن اللہ ر آسٹن کا رول ہے سیزابیس کا موارل تھا انہوں نے بہت زیادہ اٹ smiling ٹٰ طے اللہ علیہ السلام کے سا مشکلہ حق کرتے ہیں ریالیزم جو تھے کریکٹر کی وہ نوول کو بہت زیادہ believeable بناتے ہیں and they also contribute to fulfill romantic appeal of the novel اور یہ romantic appeal بھی نوول کی complete کرتے ہیں a special emphasis has been placed on the way Austen borders her character speech and thoughts special emphasis کی ہے انہوں نے اپنے کریکٹر کو speech کے ذریعے دائلوگ is described as the most appropriate means in order to achieve a close approach to reality ڈائلوگ جو تھے وہ describe کیا گیا ہے بہت appropriate مطلب میں ایک منصب انتغاز میں بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے reality کو approach کرنے کے لئے we also find the touch of romance in the dialogues ہم ڈائلوگ میں ہیں وہ romance کا ذکر باتے ہیں اس کا بھی تذکرہ چھٹا ہے there are elements of conventional romance in the novel conventional romance ہیں element کے اس novel میں since the picture drawn is of everyday life and activities it is easy for us to comprehend it and it is that much more real to us اور ہمارے در اس نوول کا سمجھنا بہت ایزی ہے کیونکہ اس novel کے جو سارے سمجھنے سب کچھ کہنا بہت ایزی ورڈنگ میں ہے آپ کو اس بہت سمجھ اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی یہ تھا سارا انٹرو پریڈیم پر جس کا جی نوشن کی بیوگرافی بھی ہو گیا ہے تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کریکٹرز کو کریکٹرز کے انہوں نے تھوڑا زیادہ بتایا ہو ہے بھلے کہ میں آپ کو شورٹ کر کے بتا دوں گی تاکہ آپ لوگ کے لیے بیس آنی ہو اور آپ لوگ ایزی نہیں سمجھیں اور مجھے بتا دیں اگر آپ جس ویب سیٹس میں پڑھاتی ہوں اس کے آپ کو لنکس چاہیے تو میں آپ کو لنکس بھی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا کروں گی اگر آپ کو چاہیے تو مجھے کمیر سیکسٹر میں بتائیں ٹھیک ہے فرسٹ کریکٹر ہے جو ہمارے پاس یہاں جاتا ہے الیزیبیتھ بینٹ the novel protagonist the second doctor of mr and mrs bennet most intangent and sensible her realization of rarcy essential goodness eventually triumphs over her initial repentance against him یہ بہت sensible بہت intelligent ان کی ریالیزیشن ریالیزیشن تھی ریالیزیشن کے بارے میں اور ان کی ریالیزیشن جو تھی وہ سٹارٹی میں اتنی اچھی تھی لیکن بعد میں کوئی confusion کا یہ شکار ہوئی اس کے لیے سے ان کے معنی میں دارسی کے جو اتنی برسپیکٹی وہ نہیں رہی تھی لیکن بعد میں دارسی نے کلیر کر دیا تھا نیسا جاتا ہے william darcy he is being a best friend یہ دارسی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں and the nephew of the lady he is very wealthy handsome and proud bachelor he is viewed as root and conceited by all the inhabitants of maryton he is intelligent and honest but his pride causes him to look down on his social and inferior ڈارسی کے لیے آپ اتنا ہی کر لیں کافی ہے یہ جو بہت پراؤڈی تھا اسے پراؤڈ جو تھا بیچلر تھی elizabeth is later married to mr bingli mr bingli mr bingli mr bingli is a wealthy young bachelor who moves into the benit neighborhood 40 bingli میری ڈیو 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 بنایا ڈیو 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 mr bingli mr bingli the petraush of the bingli starts mr bingli ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔$1000 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ mogęہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مشہسر وژہ ہمارا ہوئے۔۔۔۔۔ ، جگہاں بینٹر بینٹر چاہتی تھی ان کی تھوڑی جو سوچ تھی ان کی تھوڑ تھی وہ اپوسیٹ تھی مسٹر بینٹر سے لیکن مسٹر بینٹر نے کبھی اپنی بیٹر پر دباؤ نہیں کیا ڈالا اپنی بیٹی پر کے کولین سے شادی کرے جب انہوں نے ریجب کیا تھا مسٹر کولین کا پروزر کو تو یہ انہوں نے کہا تھا What am i to do on the weekend? It seems that hopeless business Mr. Bennett انہوں نے کہا تھا مجھے اس لکی ان کیا کرنچا ہے تو مجھے آپ کے حول بینٹر کیا چاہتے ہیں جو کوئی اپنی بیٹر پر میں بے ہے انہوں نے اپس ٹھا رہا ہے انہوں نے بیٹر کو بیٹر زیادہ اور جیزے کیا ہو سیاہا کیا لگر زیادہ پر کر دائی مرنی مرنیز بینیٹ کی وائفیا جاتی ہے بینیٹ بینیٹ کی پیٹریارکی ہے اسنہ نے فولیش نویزی وومین جو سب نویزی ب کیلٹیا مربی ایسی مجمع اسپریرشن یہ شاید نویزی وومین تیاری ویٹیان کی شادی ہو جائے مرنی پیٹی پیٹریری سی تشکل الان اس نے اللہ کے بھائیے کی طویب ہے کیونکہ تسلبت اسی اس پر بھائی کی سب سے کم بھائیے کی بھائی ہے ایسی 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 اس پر بھائی کی سب سے کتم کی کتاب لگتا ہے اس پر بھائی کی ملتا ہے اس قسم کی ملتا ہے کیتھین بینٹ آجاتا ہے ڈا فورتھ بینٹ سسٹر لیڈیا گرنشلی انٹرالت یہ جو تھی لیڈیا کی طرح تھی جو سالجر سے بہت زیادہ گرنشلی انٹرالت تھی لیڈیا بینٹ آجاتا ہے سب سے چھوٹی سسٹر تھی لیڈیا جو مسٹر ویکم کے ساتھ بھاگی تھی یہ تھی لیڈیا جو بھاگی تھی شیس گوسپی امیچور ان سیف انبولت یہ جو لڑکی تھی بہت زیادہ گوہسا بھی تھی بہت زیادہ باتیں گٹ کے والی مچور کسم کی لڑکی تھی ٹھیک ہے جوڑز ویکم ایسیم فورچین ہنٹنگ ملیچیا آفیسر یہ ایک ہنٹنگ ملیچیا آفیسر تھی جو بہت ہنسم تھے ویکم's گود لوکس ان چام اٹریکٹر لیڈیبیت انیشلی لیڈیبیت کو یہ شروع بہت اچھے لگی تھی ہی کنویس ہر بہت ہی ایک ہنی داری ایک ہوڑی تھی پہل خیمز انیشلیت عویسر انیشلیت کی نظر بہت ہر پارے اس کا الیزیبیت کو وکم کی بارے میں پتہ لگ گیا ان کے جو ان کے ساتھ انہوں نے چارل سری تھی اس سب کا پتہ لگ گیا جو ان کی غلطی دور ہو گئی تھی پھر الیزیبیت کی پھر الیزیبیت کی شادی ہوئی تھی دورسی سے اور انہیں ان کے حرکت کا یہاں سے پتہ لگا کہ وکم ان کی بہن الیزیبیت کی بہن لیڈیا کو جو کہ بہت ہی ان میں بلکل عقل نہیں تھی گوسم بھی تھی اور انمیچورٹ گرد تھی مسٹر کولنز آ جاتے ہیں مسٹر بینٹ کے کزن تھے اور ایک کزن تھے اور یہ جو تھے مسٹر بینٹ کے کزن سے یہ مواحد کزن تھے کہ اگر مسٹر بینٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے ساری پروپرٹی ان کے حصے میں آ جانے تھی چالوٹی لوکس الیزیبیت کی بہترین توسی چالوٹی دوسنٹ چالوٹی کے لئے ایک بہترین خر جنگی کے س Liswen Nee ملہوں کی ساتھ سر ویلیم لوکس با lihat لوکس بینگلی سوژی کہ بگری عباس بیندل کی سلام تقراب کی stronger mrs hurst اس وچ کی时 یقینی دہتی ہے کوئی سے ہے ل знаешь ابتہ لیڈی بای جنبی بہت سنیست ہے لیڈی بای جانتے تھا ڈا زوجہ اپنی سیرے گارڈنر جاتا تھا۔ لیڈی بای جانتے تھا جب اللی تغیرہ رای جانتے تھا ولی برموت کو لب Seeing مس ڈیباگ مس ڈیباگ ڈارسی گزن جورجیانا دارسی دارسی کی سسٹر تھی یہ وہ شیر مرچ ہے وہ لیکنس ہے جورجیانا دارسی آپ کو اتنا ذکر نہیں کرنا شیر اگر وہ کسی دارسی کی سسٹر تھی اور بہت سی بھی بہت سی بھی تھی اور شائی گرل تھی کلونر فرس ویلیم فرس ویلیم کے یہاں پورا نام ہے کلونر فرس ویلیم اس دارسی قزن اور اسی جو گارڈین او مس دارسی دارسی لیٹر سسٹر تو یہ جو تھے سارے کریکٹر اور پہر پہر جس کی سمجھیں جو میں نے آپ سے دسکس کی یا حافظ ہو کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں ویڈیو کو لائک شرک مینٹ کا نہ مات بھولا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے پلیز لازمی بتائیں کہ آپ لوگ کو کس کنٹینٹ پر کس طرح کے کنٹینٹ پر ویڈیو اچھائیے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے وہ بنا ہوں اور کس کنٹینٹ پر کس ٹوپک پر نیکس آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائی جائے تو نیکس ٹرین ویڈیو کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا